بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم how are your students this is new syllabus primary mathematics workbook 5P chapter number 12 ہے اس کا review چل رہا ہے question number 1 ہم solve کر چکے ہیں اسی طرح ہم نے 2 بھی کر لیا ہے اب ہم آج کرنے والے ہیں question number 3 تو پینسلز ہاتھ میں لے ریجئے ویڈیو گو اند تک ضرور دیکھئے کہ skip نہ کیجئے گا اچھی لگے تو like share subscribe کر دیجئے گا آئیے بڑھتے ہیں solution کی طرف یہاں پر ہمارے پاس AB اور CD دو straight lines ہیں پتہ ہے کہ جب straight lines ہوتی ہیں کسی center پر meet ہوتی ہیں تو ان کے opposite میں ہمارے پاس vertically opposite angles بنتے ہیں اس کا مطلب ہے angle P اور angle Q ہمارے پاس vertically opposite angles ہیں اسی طرح سے یہ 40 degrees کے ساتھ 90 degrees یہ دونوں ملکے vertically opposite ہیں angle R کے ہمیں unknown marked angles نکال لے ہیں جب students یہ والے angle مجھے پتہ چل گیا کہ یہ 40 اور 90 degrees ہیں یہ دونوں ملکے angle R کے برابر ہیں تو میں angle R تو بڑی آسانی سے calculate کر سکتی ہوں میں کیا کروں گے simple 40 plus 90 اور مجھے پتہ چل جائے گا یہاں پر میرے پاس جو angle R ہے وہ 130 degrees کا ہے جب یہ مجھے پتہ چل گیا کہ 130 degrees کا ہے تو P بھی نکالنا آسان ہو گیا اس کو simply آپ نے کیا کرنا ہے angle P نکالنے کے لیے آپ نے 180 degrees میں سے 130 کو subtract کر دینا ہے یہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ صرف 50 degrees ہے جب یہ 50 degrees ہے تو اس کا vertically opposite angle بھی 50 degrees کا ہوگا اور اس طرح سے اگر آپ ان سب کو sum up کریں گے وہ 360 degree آپ کے پاس آ جائے گا کیونکہ 50 plus 40 90 90 plus 90 180 ٹھیک ہے 180 ہو گیا یہ اور یہ 130 اور 50 یہ بھی 180 180 plus 180 360 degrees ہے اور اس طرح سے ہم نے آسانی سے calculate کر لیا اپنا angle P بھی angle P ہمارے پاس 50 degrees آ رہا ہے angle Q بھی ہمارے پاس 50 degrees آ رہا ہے اور angle R ہمارے پاس 130 degrees calculate ہوا ہے ٹھیک ہے I hope اس میں آپ کو کوئی بھی problem نہیں ہوگی اب آجائیے part B کی طرف اس کے اندر again ہمارے پاس ایک complete angle form ہو رہا ہے یہاں پر بھی ہمارے پاس یہ A B اور C D straight lines ہیں تو یہ جو angle X ہے یہ Y اور 35 کے برابر ہیں اس کا vertically opposite یہ دونوں angles مل کر بن رہے ہیں یہاں پر ایک angle given ہے 35 degrees لیکن angle Y نہیں پتا تو angle X بھی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کس طرح سے calculate کر سکتے ہیں ہاں یہ جو angle AD ہے اور یہ C OB ہے یہ ہم آرام سے calculate کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ یہ 65 degrees given ہے اور اس کا vertically opposite جو Z ہے وہ بھی 65 degrees ہوگا جب یہ 65 degrees ہمیں پتا چل گیا تو آسانی سے میں یہ calculate کر سکتی ہوں کہ یہ جو straight line ہے اس کے اوپر angle X کتنا ہوگا ٹھیک ہے تو angle X ہم یہاں پر پہلے calculate کر لیتے ہیں 180 degree میں سے 65 degrees کو subtract کر دیتے ہیں جیسے ہی ہم اس کو subtract کریں گے جب یہ پتا چل گیا Z angle پتا چل گیا تو Y calculate کرنا بہت آسان ہو گیا کیونکہ یہ 115 degrees برابر ہے Y plus 35 کے تو angle Y برابر ہوگا 115 minus 35 degrees اس میں کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ angle X اور یہ Y plus 35 ہمارے پاس vertically opposite angles ہیں جب یہ 115 ہے تو یہ دونوں بھی برابر ہوں گے 115 کے 115 میں سے subtract کر دیں گے 35 کو Y آسانی سے یہاں پر ہم نے جب اس کو subtract کیا تو ہمارے پاس answer آ گیا اور یہ ہمارے پاس 80 degrees آ رہا ہے تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ angle X ہمارے پاس 115 degrees ہے angle Y ہمارے پاس 80 degrees ہے اور angle Z ہمارے پاس 65 degrees ہے بس کچھ properties کو ذہن میں رکھو کوئی question بھی آپ کے پاس آئے گا آپ آسانی سے solve کر سکتے ہیں یہ جو تین چاہر properties ہم نے سکھیں ہے یہ آپ نے نہیں بھول ہے آج پیش نمبر 92 پر question number 4 ہے A B C D E F straight lines ہے 3 straight lines آگئی بھائی تو ان سب کے vertically opposite angles ہیں وہ equal ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پر ایک ہمارے پاس A O C R بن رہا ہے angle R اس vertically opposite angle Q is اسی طرح angle P vertically opposite 80 degrees تو angle P بھار 80 degrees یہ پر آپ label کر لیا کریں اسی طرح angle S vertically opposite 55 degrees to angle S 55 degrees ہو گا یہ دو angles تو ہم نے آسان اسے calculate کر لئے آج جاؤ یہ straight line نظر آل یہ دو angles پتا چل گئے اور یہ صرف بچا Q اور R یہ دونوں برابر ہوں گے نکالیں گے کیسے 180 میں سے 80 کو subtract کرو 100 بچا 100 میں سے 55 کو نکالو 45 بچا اس کا مطلب یہ angle کتنا ہے آپ کے پاس 45 degrees ہیں اور یہ بھی آپ کے پاس 45 degrees ہے تو دیکھا کتنی آسانی سے ہم نے سوال چھٹکیوں میں کریں گے اور ماہر بن جائیں گے انشاءاللہ کوئی بڑی مسئلے والی بات نہیں ہے اس کے بعد آجائیے question number 5 a b c d and e f r straight lines 3 straight lines dv ہیں لیکن کچھ غپلا کیا ہوا دیکھتے کیا ہے معلوم کر لیجئے angle e o d یہ angle ٹھیک ہے اس کے بعد c o f یہ angle یہ معلوم کرنا ہے angle d o f d o f یہ معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تین angles پتہ کرنا ہے کچھ straight lines نظر آ رہی ہیں کچھ یہ دیکھئے آپ کو یہ angle بن رہا ہے یہ 90 degree ہے ٹھیک ہے students جب یہ 90 degree ہے students یہ 90 degree ہوگا 90 degree ہوگا 90 minus 40 یہ 50 ڈگری ہوگا angle e ہم نے simply 90 میں سے 40 کو subtract کیا تو ہمیں پتہ چل گئے یہ 50 degrees ہے تین angles ہمیں پتہ چل گئے اب یہ دیکھو یہ 90 degrees ہے اس کا vertically opposite angle d o b ہے یہ 90 degrees ہے ٹھیک ہے یہ e o d ہے اس vertically opposite angle students c o f ہے یہ 50 ڈگری ہے باقی کیا بچا باقی صرف یہ b to یہ 40 degrees vertically opposite 40 degrees ہوگا لیکن ہمیں یہ 90 plus 40 یعنی ہمیں angle joh d nikal nikal hai d o f nikal na hai d k k 90 degrees hai ھ 40 degrees hai to 90 plus 40 یہ ہمار paas a gya one 30 degrees تو دیکھا آپ نے بغیر گھبرائے بغیر پریشان ہوئے بغیر کسی تکلیف کی ہم نے بڑی آسانی سے یہ تین angles calculate کر لی صرف آپ نے اپنی نفس پہ کنٹرول کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہاں پر کون سی properties کام آ رہی ہیں اور بس خوشی مرائی یہاں پر آپکا چیپٹر نمبر 12 complete ہو گیا الحمدل اللہ تین ٹھیک کیا اللہ حافظ